ہلو گائز میرا نام محمد نوید اور میں آپ کو آج اس لیکچر میں پیرلیلر اسٹرکچرز پر آؤں گا یہ کیا ہے کیوں استعمال ہوتا ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے تو چلیں سبس پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے یوسیج کو تو یوسیج ہم ہم اس طرح سے ہے وی وین وی وانٹ ٹو مینٹین دا پیرلیزم یعنی کہ وی مینٹین پیرلیزم جب ہمیں پیرلیزم کو مینٹین کرنا ہوگا آئے تو ہم کیا سرمہ کریں گے پے آئے اس نواز دیکھیں جیسے یہاں پر لکھ آؤ ہمارے پاس TOEF ہم اس کو پیال کرے ہوں پیللرد کیوں کہتے ہیں اس و같ے پڑھ پیللیزم تو پتا ہم میٹین کہتے ہیں ہیں بہا رکھتے ہیں پر لگتے ہیںوں کو کس طرح سے اگر ہم بات کریں ایک اپس پیلہ پر لکھ。 جا کہیں جہے بود نہ ان ہن تو دیکھ بہت ہمارے پاس کیا نہیں ہے ایک پیرلیزم ایک مینٹین کیا گیا ہے نا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نام لکھا ہوا یہاں پہ نام لکھا ہوا یعنی کہ ایک اسٹرکچر کے اندازہ ہم پیرلیزم کو مینٹین کریں گے تو ہم کیا استعمال کریں گے پیرلیزم سٹرکچر کو استعمال کریں گے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ پیرلی سے کیوں استعمال کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ مینٹین پیرلیزم تو اب ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس دوسری بھی اور پیرلیزم پیرلیسٹرکچرز ہیں جیسے کہ ہمارے پاس بوت اینڈ ہے نوٹ اونلی بٹ اوزو ہمارے پاس ایدھر اور ہے نیدھر بٹ ہے نوٹ بٹ ہے نیدھر نور ہے تو یہ بس کیا سارے کے سارے پیرلیسٹرکچرز ہیں دیفنیلی یہ لیکچر تھا ہمارے پاس سیف اور سیف انٹرڈکشن پہ آئے ہو با کوئی سمجھ جا گیا ہوگا نہیں سمجھ جایا کوئی مستانی آپ میرے اگلے لیکچر پہ آئیں اور اگلے لیکچر کے جب آپ آئیں گے اور جب میں آپ کو بوت ناؤن این ناؤن پڑھاؤں گا تو دیفنیلی آپ کے سارے کے ساتھ جو کنفیوجنیں وہ دور ہو جائے گی دیفنیلی ایک لیکچر کے اندر سب نہیں پڑھا سکتے تو اس لئے ہمیں اگلے لیکچر تک جا کرنا ہوگا تو اگلے لیکچر تک اللہ حافظ فی امائی اللہ انشاءال آپ سے اگلے لیکچر ملاقہ تیل دین اللہ حافظ